بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کل بڑا سوشل ویڈیا کے اندر مفتی حنیف قریشی کا اور جینر محمد علی مرزا کا ایک مسئلہ چڑھ رہا ہے کہ مناظرے کے لیے گئے وہ جنار ملے نہیں یہ یہ گیم جو ہے یہ پہلے بھی مفتی محسوسات تشریف لائے لیکن وہ بھی ایسے ہی بس چونف کے اندر کھڑے ہوئے اور ویڈیو بنائی اور چل دیئے کراچی یعنی کہ اصول ضوابت ہوتے ہیں مناظرے کے لیکن مناظرے کا اب تو اور ہی ختم ہو گیا امت دیکھیں کہاں پر کھڑی ہے اور تم کہاں پر کھڑے ہو تم ابھی تک اپنے اختلافی جو مفروع اختلافات ہیں مسائل ہیں اس سے نہیں نکر رہے انجینئر نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی وہ مفتی ہے نہ کوئی پچھ ہے وہ ایک انجینئر ہے وہ خود لکھتا ہے میں ایک انجینئر ہوں اور جاہل آدمیاں اس کے وہ تو چاہتا ہے کہ علماء میرے مقابلے میں آئیں مجھے چیلنج کریں میری اور ویو میرے بڑھے اور لائک میرے بڑھے اور اسی طرح مفتی قرآشی صاحب بھی تشریف لائے کہ جناب دو پرس والے کھڑے کیے چار بندے کھڑے کر گئے اپنی واوا کرانے کے لیے بھی اس میں کونسا کشمیر فتح کر لیا آپ لوگوں نے کونسا آپ دیکھیں فلسطین کے اندر ارے سات ہزار بچے شہید ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ پندرہ ہزار جو ہماری ماں بینیں وہاں بھائی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تم لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے امت اس وقت جو کفر ہے تمہارے سر چڑھ کے بول رہا ہے اور تم مناظرے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو خدا کا خوف کرو کچھ سیاست کے اندر آؤ اتحاد پیدا کرو اس امت کو تم نے اس پاکستان کو سیکلر قوت کے والے کیا ہوا ہے وہ ایک عالم دین ہے میں صرف سمجھتا ہوں جو اس وقت دیندار لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور ان کے سروں پر چھتری اس نے رکھی ہوئی ہے وہ جو مسائل کے گھرے ہوئے بچارے دیندار لوگ ہیں ان کی وہ سرپستی کرتا ہے وہ ایک عالم دین ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکات ملا لیا اس کے علاوہ مجھے دکھائیں کتنے فورش رولوں کے اردر یہاں بزبی لوگ ہیں کبھی نون لی کا فورش رول میں گیا ہے تحریک انصاف دیکھ لے کتنے انہوں نے ملک کے اندر اہم تنصیبات پر انہوں نے اہم عوضوں پر اہم احساسداروں پر حملے کیے کتنے فورش رولوں میں چلے گئے کسی کو ڈالا انہوں نے فورش رول کے اندر صرف مزبی لوگ فورش رولوں میں ہیں اور ان کی پیاروی کرنے والا کوئی لیے بچارے گھروں کے اندر تنگی کی زندگی گزا رہے ہیں اور بے گنا کوئی جرم نہیں ان کا صرف یہ جرم ہے کہ وہ سیاست کے اندر نہیں ہے صرف یہ جرم ہے کہ ان کی سرپسنی کرنے والا کوئی نہیں ہے تم اپنے حقوق کی بات کرو سیاست کے اندر بریلوی دیوبندی اہل عدیس تم اتحاد کرو اتحاد کر کے پاکستان کے اندر سیاست کرو سیکل اور قوتیں تمہارے اوپر منگلا رہی ہیں کل کو کسی نے نہیں پوچھنا جب حملہ ہوگا انڈیا کے اندر دیکھیں جا کر جو عملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں گجرات پر اولا ہوا ہے ابھی انڈیا پر جو حملے ہو رہے ہیں کشمیر میں حملے ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں اسلائیین نے فرستینیوں پر حملہ جو کیا ہے مجھے بتائیں نا کتنا کنوں نے پوچھا ہے بمباری کرتے ہوئے یا انڈیا پوچھتا ہے مارتے ہوئے کہ تم بریلوی ہو تم دیوبندی ہو تم اہلے تشیہ ہو پوچھتے ہیں خدا کے لئے خدا کا خوف کریں دیکھیں خلفاء راشدین مسجد کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ لینے آپ جیسے لوگوں کو یہ تنبیہ کرنے کے لئے آپ کو بتانے کے لئے کہا تھا کہ جدا ہو سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ چنگیزی مناظرے کا کیا دور آ گیا بھئی آپ اگر اس کی کوئی ویڈیو ہے کوئی آپ کو تراز ہے تو آپ ویڈیو بناے سوشل ویڈیا پر ڈالتے ہیں اب تو مناظرے کا دور ہی ختم ہو گیا مفتی حنیب قریشی کے خود اپنے مسئلہ کے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں خود اس کو نہیں مان رہے تو وہ چلا مناظرہ کرنے کے لئے وہ تو آگے سے کہتا ہے مفتی تقیسمانی صاحب مفتی منیب رحمان صاحب کا نام لیتا ہے وہ تو چاہتا ہے وہ تو جاہل آدمی ہیں آپ اس کو اور اٹھا رہے ہیں وہ تو چاہتا ہے میرے جب بھی وہ گمنام ہوتا ہے آپ جیسے لوگ جاتے ہو اور ڈراما کر کے واپس آ جاتے ہو تو لہٰذا خدا کا خوف کریں آپ ٹی وی پر آتے ہو ٹی وی پر اس کی بات کا جواب دے دیں یا سپیشل آپ ویڈیو بنائیں سوشل ویڈیا پر ڈالیں اس کو جواب بل جائے گا وہ کہوں سے کانوں کا اردہ یا آنکھوں کا اردہ ہے یا کانوں سے سنتا نہیں وہ سنے گا آپ کی بات کو جواب دے گا تو لہٰذا جس کے پاس یہ چیزیں ہیں خدا کے لئے دین کی جو ہے سیاست کے اندر آئیں ملک کے اندر بزبی طبقہ بچارہ کسا ہوا ہے افسرانے پوچھتے ہیں اب بزبی لوگوں کو یاد رکھئے گا وہ سب اپنے مل اونر یہ عبیر طبقہ اشرافیہ جائیں جا کے ان کے دفتروں میں بڑے بڑے افسروں میں اشرافیہ بیٹھا ہوگا کوئی عالم دین نہیں بیٹھا ہوگا ان کے پاس تو ملک تم نے کس کے والے کر دیا تمہاری ذمہ داری تھی علماء کی تمہاری مذہبی لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے لوگوں کو کلمے نہیں آرہے لوگوں کو قرآن نہیں آرہا تو تم کس طرف چل پڑے ہو تو لہٰذا میں ان ڈراموں سے نکلنے کے قوم کو بھی کہوں گا کہ بجائے اس کے کی حالات شیری کریں ان کی مزمت کریں اس کاموں کی وہ سیاست کے اندر آئیں آئیں آپ ملک کے اندر لیکشن ہو رہے ہیں اپنا اتحاد کریں کوئی لیکشن کے اندر سیٹے لیں کوئی مذہبی طبقہ جو بچارہ پھشا ہوا ہے ان کی نمیدکی کریں مساجد و مدارس کی فازد کریں کالج یونیویسٹیوں کی انکویئر یہ نہیں ہوتی مدارس کی انکویئر یہ ہوتی ہیں مساجد کی انکویئر یہ ہوتی ہیں ایسی ایسی جمسییں سوال کرتی ہیں جائے جا کر اور کی ماں بہن تک پوچھا جاتا ہے تو آپ کس دور کے اندر رہ رہے ہو خدا کے لئے یہ آپ جھڑے چھوڑیں ان اختلافات کو ایسے نہ مناظرے کرتے کرتے تمہارے اوپر کفر کی یلگار ہو جاؤں اور تم دیکھتے رہ جاؤں تو لہٰذا میں اس کی اوصلہ شکریہ کرتا ہوں یہ جو مناظرے ہے یہ جو مذہبی طبقہ جس طرف لگا ہوا ہے آپ علامات طاہر محمود عشری صاحب کا ساتھ دیں ان کے ساتھ ملیں اپنا اتحاد بنائیں چلو ان کے ساتھ نہیں ملے اپنے ہی بنا لیں آپ وہ دیکھیں لبیگ پر جو آپ نے وہ دے لیں وہ سیاسی جماعت ہے لیکن اس پر بہنش کیوں کہ مذہبی لیول ہے تم نے اپنی طاقت نہیں منوائی تم نے اپنی حیثیت نہیں منوائی تم نے پاکستان کے اندر صرف اسی طرف تمہیں انگریز لگا کے گیا ہے اور سیکلر کفتیں چہتی ہے کہ تم اس طرف لڑتے رہو کوئے اور چھڑیوں کی طرح تم آپس کے اندر شہرت کے بھوکے رہو اور کفر ہے سیکلر کفتیں وہ تمہارے اوپر غالب آتے ہیں کال کو انجینئر کو کس نے پوچھا کور انجینئر ہے کور مفتی نے ایک کراش ہی ہے سیکلر کفتیں کفر طاقتیں آئیں گے سیدھا ہی تم پر وار کریں گی تو لہٰذا خدا کے لیے اپنے پاکستان کے اندر سیاسی اتحاد پیدا کریں یہ اختلافات آپ کو فتح بلنی ہے مجھے بتائیں نا اب ناظرہ کر بھی لیں گے تو پھر کیا ہوگا انجینئر اپنا مسئلت چھوڑ دے گا کیا نہیں انکراشی اپنا مسئلت چھوڑ دے گا کسی نے مسئلت نہیں چھوڑنا سب اپنے مسئلت پر رہے لیکن آئیں سیاسی اتحاد بنائیں سیاسی قوت بنائیں اپنے اس ملک کے اندر اپنی سیاسی اہمیت بنائیں ورنہ مٹ جاؤ گے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں علماء کرام میں تمہیں بتا رہا ہوں آج یہ میری ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ پر رہے گی تو مجھے برا کہنا اچھا کہنا لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اس ویڈیو کو لوگ یاد کریں گے کہ یہ اس نے کوئی باتیں کہیں تھی کہو مفتی تکی عثمانی صاحب مفتی ملی بربان صاحب اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن حجروں کے اندر بیٹھے ہوئے آرام سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے باپ جوٹ سبال نہیں ہے ان کو اپنے پڑی ہوئے سب علماء کو اپنے اپنی دکان چپکا کے بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے لیے نکلو چھوڑو ان پاتوں کو نکلو ان فسانوں سے نکلو ان مناظروں سے کوئی سیاسی اتحاد بنائیں کوئی پھر اسلامی نظام لے کر آئے ملک کے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بیان تو تم کرتے ہو صرف سٹیج کی حد تک تو لہٰذا ناظرین دیں یہ تھی میں کہوں گا ان کی حوصلہ شکری کرنی چاہیے ہم ایسے کاموں کی بلکل ہمیں دل ٹوٹا ہے ہمارا دل چونکہ ہم جانتے ہیں ہم ملتے رہتے ہیں ہم ایسے مقصد دورے کس سے گزرے ہوئے ہیں گزرتے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ مسائل کا شکار ہے لہٰذا اس امت کو مسائل سے نکالیں اس امت کے مسائل کو حل کریں تو پھر ہی آپ کو سروں کے تاج ہیں ورنہ پھر لوگ آپ کو صرف وہی سمجھ کر آپ کو بھول جائیں گے جو ایک تاریخ کی اندر بھی لوگ بھول جاتے ہیں علماء کو لہٰذا آپ کو یہی آخری شعر یاد کراؤں گا کہ سیاست جداہ و دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اللہ تعالی ملک پاکستان کی فائد بھول 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 بھ